جی آگے بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی انٹائر جمہو کشمیر اس وقت ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے اور یہ ہائی الیٹ کی وجہ اس لیے ہے کیونکہ داخلہ وزیر صاحب کا دو روزہ دورہ جمہو کشمیر ہے جہاں وہ جمہو کے اندر ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے وہیں دوسرے دن بارہ ملا میں آ کر بھی عوامی اجتماع سے انہوں نے خطاب کرنا ہے لائنڈ آرڈر اور ڈیولیمنٹ کا ریویو بھی لینا ہے جس دورہ لیٹینڈ گورنڈر ملو سنہ صاحب ان کے ہمراہ رہیں گے نورت کشمیر کے اندر آج بازابتہ طور پر کافی زیادہ سرگرمیاں دیکھنے کو ملی اور اسی طریقے سے رجوری کے اندر جہاں پر عوامی اجتماع ہونا ہے جہاں پر داخلہ وزیر صاحب نے عوامی اجتماع سے بات کرنی ہے اسے بازابتہ طور پر سیکیر اور سیو کرنے کی باتیں بھی کہی گئی ہیں اس بھی جہاں انتظامیاں اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں پولٹیکل پارٹی بی جے پی اپنے طریقے سے تیاریاں کر رہی ہیں وہیں پر خبر یہ ہے کہ سرینگر کے اندر بھی آج احتجاج ہوا ہے اور گوجر طبقے سے واپستہ نمائندو نے آج سرینگر پریس کاللی کے اندر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جنہ منصوبہ بی جے پی کی طرف سے فلوٹ کیا جارہا کہ پہاڈ یوں کو بھی ایسٹی کی طرف پر ریزرویشن دی جائی وہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہوگا اور اگر یہ اس طریقے کا کیا گیا تو اس کے نتائج صحیح نہیں ہوں گے لگاتار وہ اس طریقے کی بات کر رہی ہے بی جے پی کے جنرل سیکیٹری کا بیان گزش تک دنوں سامنے آئے تھا جس میں انہوں نے یہ صاحب کہا تھا کہ ماحول اور مناسب وقت ابھی نہیں ہے لیکن داخلہ وزیر صاحب کا دورہ ہے امیدیں بہت ہیں اور ان عمود کے بیٹھ سب کی نظریں پولٹیکل پارٹیز کی نظریں بھی داخلہ وزیر پر رہیں گی کہ داخلہ وزیر کے دورے کے دوران کیا کچھ ابر کر سامنے آئے گا پولٹیکلی اور نیچے پھر لائنڈ آرڈر کی صورتحال پر بھی ہم سیدھے چلیں گے رجوری جمشید ملک میرے ساتھ ہیں اور ہم سیدھے بارہ ملہ چلیں گے جہاں سے ارشاد بھی میرے ساتھ جوائنگ کی ہوئے سب سے پہلے جمشید را آپ کے پاس چلیں گے جب ہم سیکیورٹی پوائنٹ آبیو سے دیکھتے ہیں تو لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے اور گزش تک کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہے آئی ڈی برامد ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کا آفی ٹاپ ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے کیا کچھ تیاریاں ہیں اور کیا کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں عوام کی جن سے آپ لگاتار سوا سے سمپرک میں تھے بات کر رہے تھے سے ورب 3-7 آٹھ کا شخص رہے تھے اس رمو پتہ دیکھنا تو مجแลہ کیونکہ بڑی ترہی وجاتوں کا آفی ہوں دیکھ ہم سیکیورٹی بھی تھے جمی در زپیوں سے دیکھ رہے تھے جس کو لگ throat کہ جیورٹی جن کے لیے جو پڑے بڑے حرامانے پر پسکاریاں کر دیا گیا ہے گاؤت سے وہیورٹی کو لیے جائے ترہی جا رہiesz جو رحمت سے ح transformative امیت سے یہ لوگوں کو ان پر بات کرنے کے لئے ہمارشن از ایسر جو تصالی سیدنبات کا اینا سیدنبات کی واقعی اینا سیدنبات کی دوری اور دینیتا ہے اگروں پڑھی ایسیتا ہماری سامانی ستنید ایسیتا ہے ماں گفت عاملہ دیتا ہے پور پڑھی لوگوں کو امیت سے ایسیتا ہے اچھ سراکٹوں دے ی مجھے جی یہ جو ایک 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 اوڈ ایمیت سے ہم دورا کہیں گے مانیے گریہ منتری امی شاہد جی چار اکوبر کو راجوری آ رہے ہیں راجوری اور دونوں ہمارے ایلوٹی سے سکتے ہوئے دونوں بسٹک ہیں ہم چاہے انیس کالیس کی بات کریں پیسٹ اکتر کی بات کریں چاہے پاکستان سکتے کراس پارڈر ٹیررزم کی بات کریں یہاں کے لوگوں نے وہ کچھ ساہا ہے بہت نفران یہاں کے لوگوں کا ہوگا ہے چاہر تاریخ کو مانیے امی شاہد جی پارڈر کے لوگوں کو ایلوٹی کے سٹے ہوئے دونوں سکتے ہوئے دونوں کے لوگوں کو سپودن کرنے آ رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے اور جس جنگ کا ہمیں اس میں محول نظر آ رہا ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ وہ مانیے گریہ منتریوں میں ساتھ شکرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس سے سنکھیا پڑ بھی سکتی ہے ایک لاکھ سے کام ہونے کوئی بات نہیں ہے اس سے زیادہ سنکھیا جو ہم ہو سکتی ہے چاہے ہم سنکھ کی بات کر رہے ہیں مینٹو کی بات کر رہے ہیں چاہے ہم سرن کورٹ سے بات کر رہے ہیں نیچارا سندر بنی کالا کورٹ کی بات کر رہے ہیں درہال خانہ منڈی اور منڈا کورٹ شنگی اور ڈھانگری کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اٹھو راجوری شہر سے دس نظار لوگ ہیں وہ نکلنے والے ہیں ہر پارٹی پارٹی کے لوگ اس میں کام کرتے ہیں کیونکہ کوئی چناوی ریلی تھا اس میں کوئی ووٹ مانگنے والی ریلی نہیں ہے یہ بڑی بات ہے کہ ماننی اگرے منٹری ہمیشاہتھی کبھی اتنا چناوی دورہ ہے اس کے پاپ جود راجوری میں ایک مہا ریلی کو سبزن کرنے آ رہے ہیں اس لئے لوگوں کے انتر بڑا اپا ہے میں مان کے چلتا ہوں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ سے رہے ہیں صرف جسنا یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی سبیلے کی جابت کر رہا ہے اس سب سے پہلے اور بڑا لاکھ گجر سماج اور پکر وال سماج کے لوگوں کو پکوا پولٹیکل ریزروریشن ملی انٹر جسٹک ریفرونڈمنٹ گین جواب آٹا پاریسٹ پروٹیکشن رائٹ ملے اور پچھلے جنے ایک بڑے گجر نیتا جو ہے سیٹانہ صاحب ان کو ممبر پارلیمنٹ جو چنا گیا یہ اپنے آپ میں اتحاسک تھا اور اسی کڑی کو جھوڑتے ہوئے پندرہ آگاست دیس سو انی کو لال کیلے سے ماننے پردان منطری نیرندر بھائی موڈی جی نے لال کیلے سے بولا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر رہنے والے میرے پہاڑی جو روگ ہے ان کی جو مشکل ہے ان کو بھی میں دور کروں گا یہ اپنے آپ میں بڑی بات تھی کہ پہلی بات کہ کسی پردان منطری نے لال کیلے سے پہاڑی قبیلے کے لوگوں کا نام دیا اور آپ دیکھئے کہ پچھلی بات آمی شاہ جمہو آئے اب جمہو میں جنگ سبھوگا کو سنبھوڈن کرتے ہوئے انہوں نے پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو ایڈس کرتے ہوئے یہ بولا تھا کہ پہاڑی قبیلے کے لوگوں اگلا چیو منسٹر پہاڑی بھی ہو سکتا ہے اور اس سارے بیچ کے اندر تین ڈیلیگیشن آمی شاہ جی سے ملے اور تینوں ڈیلیگیشن کو ماننے گرہ منطری آمی شاہ جی نے کہا کہ جنگ سے ہم نے گجر بکروال سماج کے ساتھ جسٹس کیا ہے ویسے ہی پہاڑی سماج کے لوگوں کے ساتھ بھی جسٹس ہوگا تو اس لیے پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے اندر افصا ہے گجر بکروال سماج کے لوگوں کو بھی افصا ہے کیونکہ ان کو پہلے سے ہی ان کو انصاف مل چکا ہے راجوری کے اندر ہمارے دی دی سی کی جو چیئر پرسن ہے میرے چھوٹے بھائی وہ پولیٹیکل ریزرویشن کے قارن آج چیئر پرسن ہے ہماری بہین پنچ کے اندر چیئر پرسن ہے پولیٹیکل ریزرویشن کے قارن اندان تناکش ہے ہمارا بھائی چیئر پرسن ہے پولیٹیکل ریزرویشن کے قارن اور نو سیٹیں جو ہے اسیمبلی کی جو ہے وہ ضرب ہوئی ہیں وہ تو اپنی جگہ ان کو ان کو جو بھی ہم پارٹی دے سکتی تھی مانی پردان مندجی دے سکتی تھی دیا اور اب اگر جسٹس پہاڑی قبیلے کے ساتھ ہوتا ہے اور پہاڑی قبیلے کے ساتھ او بی جی سماج ان کے ساتھ بھی بڑا انصاف نیشن کانفرنس اف کانفرنس کے پی ڈی پی کے لوگوں نے کیا ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا ان کو بھی ریزرویشن ملے گی یہاں کسی قسم کی ریزرویشن ہو او بی جی سماج کے پاس نہیں تھی چلیہ بہت شکریہ جی جمجید ملک یہ بتانے کے لیے کی امیدیں جو ہیں وہ کافی زیادہ لگی ہوئی ہیں لوگوں کی چاہے او بی سی ایس ٹی اور دیگر لوگوں اور ایک لاکھ کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ وہاں جمع ہوں گے تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پندال لگا کر سیکیورٹی ایرینجمنٹز وہاں پر کی جاری ہیں بارہ ملہ چلتے ہیں جہاں پر سیکیورٹی کور کافی سخت ہے ارشاد صبح ہم دیکھ رہے تھے کہ سیکیورٹی کا معقول اور مناسب انتظام تھا بعد شام قوم خبر یہ بھی سن رہے تھے کارڈنینٹ سرچ آپریشن بھی چلایا جا رہا ہے تو اس وقت جب آپ گراؤنڈ زیرو پر ہیں کیا کچھ تیاریاں ہیں داخلہ وزیر صاحب کے آمد کے سلسلے میں اور سیکیورٹی پائنٹ اویل سے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس علاقے کو بالکل گوارچہ اگرچہ ہم شمال کشمیر کی بات کر رہے ہیں یہاں پر لگاتار جو ہے سٹوڈی فورسز کے جانب سے جو چکنگ کی جاتے ہیں وہ جا رہی ہیں کیونکہ کہی علاقوں میں یہاں پہ سرچ آپریشن بھی لانچتے آگیا کیونکہ وہاں پہ یہ سورسز کے مطابق ان علاقوں میں جو کچھ حرکت دکھائی دی اور اس کے ساتھ ساتھ دکھا جائے کیونکہ یہ آپ دیکھ تک کہیں چطہ حجوم ہے حالانکہ یہاں پہ جو وزیری داخلہ امیت شاہ صاحب یہاں پہ یوٹی جمہ کشمیر میں آ رہا ہے سب سے پہلے وہ راجولی جائیں گے اس کے بعد سیری نگر وہاں پہ ریویو میٹنگ لی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ جلسے سے جتاب کریں گے کیونکہ یہاں پہ دیکھا جائے سکوتر کے مطابق جو یہاں پہ بیجی پی لیڈران کی مطابق یہاں پہ تقریباً بیس سے تیس ہزار لوگ اس جلسے میں شرکت کریں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو حجوم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اور حجوم کے ساتھ ساتھ کس طرح کی انتظامات یہاں پہ یہاں پہ کیے گئے ہیں حالانکہ یہاں پہ سیکیورٹی جانب سے پوری طرح سے جو ہے یہاں پہ چاکنگ کی جاتی ہیں پوری طرح سے جو ہے سیکیورٹی ہائی الیٹ پہ رکھی گئی ہے نارد کشمیر میں سپیشلی اگر دیکھا جائے یہاں پہ جو ہے وزیری داقلہ کو آنا ہے اور اسی گراؤنڈ میں حالانکہ یہ جو گراؤنڈ ہے اس شوکت علی سٹیڈیم اس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ ڈگری کالیج کی بات کریں اور اس وقت جو ہے زلہ ترکیاتی کمیشنر بارہ ملکہ ڈاکٹر سہید سہید سہیرش آزگر وہ بھی خود یہاں پہ منیٹر کر رہے ہیں اس اسی پی بارہ ملکہ ریس محمد پاٹ وہ بھی خود منیٹر کر رہے ہیں حالانکہ وزیری داقلہ جو ہے وہ پانچ تاریخ کو یہاں پہ آئیں گے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بی جے پی کے ترجمان بھی وہاں پر ہے گراؤنڈ پر لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں ری ایکشن لے لی جے گا کہ کیا کچھ ایکسپیکٹیشن ہے ہم رجوری ابھی سن رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گجر اور پہاڑیوں معاملہ جو ہے اس کو حل کیا جائے گا اور دودھ راز لوگوں کے لوگوں کو رہنے والے لوگوں کو فائدہ ملے گا کیا اسی طریقے کے ایکسپیکٹیشن پہاڑیوں کو یہاں پر دی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پہاڑی طبقے سے بابرسنا لوگ یہاں پر آ سکے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بڑے تعداد میں جو ہے بی جے پی کے جو سینئر لیڈر حالکہ ان کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اورہاں یہ جانے کی کوشش کریں گے کس طرح کی سوچویشن یہاں پر بنی ہوئے اور کس طرح کا محول ہے مشتاق صاحب سب سے پہلے آپ غلستان نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے کس طرح اس جلسے کو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ارشاد صاحب میں یہ اتنا بتا دوں گا کہ آپ دیکھی رہے ہیں اس وقت اچانک آپ کا لائیو ہو گیا ہمارے بہت سارے کاری کرتا اس میں جھٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ملک کے ہم منسٹر شریعہ امیت شاہ جی یہاں آ رہے ہیں بارہ ملا میں آ رہے ہیں ہم ان کو بارہ ملا کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں جلہ بارہ ملا کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ہر جگہ اس وقت جو ہم نے ڈسٹریبیوشن کی ہے ایک ذاتے کے تحت ہم نے کی ہے اور گراؤنڈ بھی آپ دیکھ چکے ہو یہ بارہ ملا میں ہمارے یہاں جو ایڈویسٹریشن ہے ان کا بھی ساتھ ہے اس میں بالکل تعاون ہے ان کا بھی لیکن ہم اتنا کہیں گے کہ ہمارے جو تعداد ہم نے دی ہے بیس سے پچیس ہزار مجھے لگتا ہے کہ جو لوگوں کا جو شدر ہم کو دیکھنے میں ملا تو وہ کوئی تیس سے چالیس ہزار تک یہاں لوگوں کا آنا ہوگا انشاءاللہ ہم پور امید ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں بے تہاشا انتظار کرتے ہیں پانچ تاریخ کا اس لیے کہ پہلی بار یہاں بارہ ملا میں ہم منسٹر صاحب آ رہے ہیں شریع امید شاہجی آ رہے ہیں کم ہیں وقت کی خلت ہیں کیونکہ آپ کو مجھے بتائیں وزیر داکھلا کو یہاں پہ آنا ہے کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کیا گجر کومنٹک کے لوگ ان کو جو ہے اسٹری اسٹیٹس کا جو یہاں پہ وزیر داکھلا یہاں پہ اس سپیچ میں اس حوالے سے بتائیں دیکھیں نارت کشمیر کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی ہوگی اور یہ ریلی گوا رہے گی کہ ایک ہسٹری جو بنے جا رہی ہے اور جس کے ساتھ ساتھ اوبیسیز ہو جہاں پہاری لوگ ہو جہاں تک ان کی امید ہے جو ستیر سال تک انہوں نے ایک سٹرگل کی ہے اور جس کے لئے انہیں سٹرگل کی ہمیں امید ہے کہ دیش کے گرہ منتری آدرنے امید چاہ جی ان کے لئے بہت بڑی کوئی انعوس پڑ کرنے والی ہے جو ریزرویشن کا مستہ تھا ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پانچ اکتوبر کو دیش کے گرہ منتری اوبیسیز اور پہاڑی کے لئے بہت بڑی کوئی انعوس پڑ کرنے والی ہے اس طرح کے انتظامات یہاں پہ گئی تھے دیکھیں بھارہ ملک کے سٹیرم میں آپ کو دیکھ رہے ہو بی بی جی پی کے کاریکردہ کس سے اتصال سے کام کر رہے ہیں اور یہ جو ہمارا یہ ریلی جو پانچ اکتوبر پر ہو رہی ہے یہ اتحاسک ریلی ہوگی بھارہ ملک کی نوت کس پیر کی اتحاسک ریلی ہوگی ہمیں جہاں تک نازہ لگ رہا ہے لوگ کتنے اتصال ہے ہمیں لگ رہا ہے یہ سٹیرم بھی بڑا چھوٹا پڑے گا چلیہ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ انشاءال جائے گرد کے بلیٹ کرنے کے لئے کیا کچھ وہ آم پر چڑھا